اسلام علیکم کیسے ہیں امید ہے ویورز آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنا رہے ہیں ایک پیارا سا آور لیپ نیکٹ رسائن مجھے بہت امید ہے بہت شور روم ہے ہم کو یہ بہت پسند آئے گا یہ بہت سادگی کے ساتھ بن جاتا ہے اور یہ بنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی زیادہ یوز نہیں کیا صرف میں نے سموز کی لیسٹ ہوتی ہے گھوٹے والی وہ یوز کیا اور اس کے ساتھ سیم پارل یوز کی ہیں جو جیسے اس میں کلر شیڈ آ رہی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے لائک اور سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بھروقت مہنے سکیں آپ کا بہت شکریہ چلے جی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نشان لگا رہی ہوں ساڑھے تین انچ پر لگاؤں گی تب تب رہ جائے گا ہمارا تقریباً تاکہی تین انچ پر لگاؤں گی تو تین انچ سے کم رہ جائے گا ہمارے گلے کی کھلائی جو ہوگی اور اگر ہمیں چار انچ پر لگاؤں گی تب بھی ہمارے تین انچ رہ جائے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم چار انچ پر لگاتے ہیں کیونکہ ہاف انچ مار جائے گا اور باقی جو ہم نے پٹی لگا نہیں وہ ادھر کو ہی آئے گی یہاں سے اگر آپ نے پٹی کے اوپر پٹی چڑھا کے لگانے ہم تو آپ کو یہاں پر بس یہ ایک سے دو سی ایم یہ ہاف زیادہ سے زیادہ ہاف سی ایم بہت ہوتا ہے اس کو آپ شیپ کے ساتھ شیپ ملائیں گے بڑے حصے پیمانے کے ساتھ تو میں نے اس کو قریبا سول انچ کا نشان لگا ہے اس کی لیند ہے اور اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ نے اس کو پٹی کے اوپر پٹی چڑھا کے نہیں لگانا یہ جیسے میں دکھاؤں گی ویسے لگانا ہے ہم تو آپ کو تھوڑی سی اس میں چینک کرنے ہی پڑے گی وہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اگر اسی پٹی کو پر ہم ایسے پٹی رکھے لگائیں گے تو یہ اناف ہے ٹھیک ہے یہ کٹنگ بہت ہے اگر ہم نے ایک پٹی کو ایسے دونوں کو برابر رکھ کے لگانا ہے تو ہمیں کٹنگ اور کرنے پڑے گی ٹھیک ہے میں نے پٹی کو ایسے رکھ کے لگانا ہے تو میرے کٹنگ اور کرنے پڑے گی پہلے ہم کٹنگے بکرم اس جوئن پر میں بکرم لگاؤں گی پریسک کے ساتھ ٹاف بکرم نہیں ہے اسمپل بکرم ہے ٹھیک ہے اب میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمچا جائے اس کے اوپر نشان لگا کے باتی کیوں میں پون انچ کا نشان لگاؤں گی ایسے کرکی ٹھیک ہو گیا یہ میں نے پون انچ کا نشان لگا اپ میں واٹ نشان کے مدد سے نشان لگا کے آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں، اس طرح سے اس کو ہم نے اس سے شیپ کے ساتھ بلا دینا نیچے سے ہم نے فرق کرنا ہے اوپر سے ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا اور یہ تقریباً باقی جو 2cm کا ہم ٹک لگا دیں گے سائیڈ کو اور یہ پورا ایک انچ کا ہو گیا دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے صرف پہلے پون انچ کو کٹنگ کیا ہے اور جب ہم ٹک لگائیں گے تو یہ ہمارا ایک سے سوائے ایک انچ ہو جائے گا ہمارا جس میں وہ جو ہم نے بنانا ہے اس میں ایزی تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کی لینس ہے تقریباً ساٹھے سولہ انچ تو اسے ساپس میں نے سترہ انچ آدھا انچ یہاں سے مہارا زیادہ رکھ لیا اوپر سے ہم نے چار انچ کٹنگ کیا ہے مدہ آٹھ انچ ٹھیک ہے آٹھ انچ کو بھی ایک انچ ہم نے ایکسٹرا کر کے ایکسٹرا کپڑا لے لیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایکسٹرا آپ لے سکتے ہیں اور یہ سوا انچ ٹوڑی پٹی ہے بکرم کی اگر آپ سمپر بھی لگانا چاہیے آپ کی مرضی ہے میرے پاس یہ بورڈر تھا بورڈر کی پٹی ہے تو میں اسی کو اوپر رکھے لگاؤں گی اس پر میں نے سوائی انچوڑی بکرم لگائی ہے اور تقریباً 45 فجر تک میں نے اس کی لینس رکھے اس کو لگائی ہے اور یہ نیچے والا کپڑا میں لگا ہٹ رہی ہوں میرے پاس نہیں لیند تھی اس کی سینٹر میں جوائنٹ آئے گا اگر آپ کے پاس بینہ جوائنٹ کے ساتھ بن سکے تو وہ بہت بہتر ہے میں اس کی سینٹر میں جوائنٹ لگاؤں گی یہ دیکھیں کیونکہ یہ میرے پاس زیادہ لمبائی میں کپڑا نہیں تھا اسی وجہ سے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس پٹی کو بنا کر ریڈی کریں گے سمپل سے طریقے کے ساتھ جس کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس جوائنٹ کو کھول ہے دو دوسری پٹی تھی اس کی بھی سینٹر میں نشان لگا ہے یہ بھی سینٹر میں نشان تو ہے تو ان دونوں پٹیوں کو بنا کر ہم نے جوڑ دیا سٹیچ لگا دیا ہے بہت ایسی طریقے سے اور دوسری سائیڈ سے بھی میں ایسے ہی سٹیچ لگا دوں گی ٹھیک ہو گیا ایک سائیڈ سے ہم نے پھلکل کمپلیٹ لی ایسے سٹیچ لگا کے سینٹر میں ہی ہمارا وہ مارک آنا چاہیے پھر ہم اس کے پر پریس لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی سلائی لگا سکتے ہیں میں نے پریس لگا کے پھر کناری کی اوپر سلائی لگائی ہے ٹھیک ہے یہ پرنٹیٹ میں تھوڑا سا زگ زگ سی ہے یہ پٹی میں نے سیدھے رکھیل گئی ہے یہ پرنٹ پرنٹ ہوتا ہے جو وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ مسئلے والی بات نہیں ہے باکہ دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے اور پھر جو ہم نے بیک اور فرنٹ دونوں کناری سے کندے والی سائیڈ سے ہم نے جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہ بیک اور فرنٹ دونوں کو رکھے ہم نے کندے والی سائڈ سے ہم نے جوڑ دینا ہے اس کو کٹنگ کیا اور یہ دوسری سائیڈ کو کندے والی سائیڈ پر رکھ میک شور کر کے اس کے بیٹیٹ کر لیا اب اس کو دونوں کا سینڈر کر کے پھر ہم نے وہاں پر ٹک لگا لینا ہے اس ٹک پر ہم نے لگانا ہے ہم نے یہاں سے شڑی کرنا ہی جو ڈیکھیں میں نے دونوں کو پڑے ورہ کررکے اندر کی طرف موڑ دیا تھا اس کے بھی ایک سینڈر میں ٹک لگائی ہے میں نے کپڑے کے سنٹر میں ٹک لگایا ہوا ہے وائٹ نشان بھی لگایا ہوا ہے اور دیکھیں کپڑے کا مارجنٹ اندر رکھتے ہیں ہمیں تھوڑا تھوڑا بس اس کو سٹیچ لگاتی جانا ہے بہت ہیلی ہاتھوں سے کپڑے کو کھینچنا نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے پٹی کو گھینچنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا مارجنٹ ہے اس سے سارا اندر آ جائے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ دوسری سائٹ سے بھی پھٹ ہم نے بلکل ویسے ہی کرنا ہے نشان کے اوپر نشان رکھا ہوا ہے ہم نے وہی سے سٹیچ لگانا سٹارٹ کیا ہاف آف انٹر ہمارا سلائی کا مارجنٹ آئے گا تو بہت ایزی ہاتھوں سے ہم نے سٹیچ لگا دینا مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا جی میرا یہ بنا ہوا سٹائل اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس میک شور مجھے لائک اور سبکرائب ضرور کریئے گا مجھے آپ کی پیار کی محبت کی بہت ضرورت ہے میں بہت پیاری پیاری زیڈیوز بناتی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئیں گی میں نے نیا یہ چینل بنایا ہے مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو ایسے کر کے جو ٹاک والا باقی کپڑا تھا اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے اور اس کو بیک سائٹ کر کے یہاں پر بھی ایک سٹچ لگا لینا اس سے ہمارا گلہ کہیں نہیں جائے گا بہت مضبوطی آ جائے گی جس میں اور یہ کچھ اس طرح سے بنا ہے میں نے اوپر سے سات انچ کا نشان لگایا ہے دونوں طرف دونوں طرف سے پکڑ کے سات انچ کا نشان لگا لیے آپ نے جتنا گلہ رکھنا ہے جتنی گلے کی لیند ہے اپنی سات انچ آٹھ انچ چھ انچ آپ اس حساب سے نشان لگا سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر لگانے کے لیے میں نے پیٹرن تیار کیا ہے سٹچ لگا کے اگر آپ کے کسٹمر کی ڈیوانڈ ہے کہ سیمپل کپڑا لگانا تو آپ سیمپل لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنے حساب سے لگانا چاہیے کمی پیشی رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں اگر آپ اور اوپر کو کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ اس کو صحیح سے پیسٹ کر کے جوڑ لکیا تاکہ ہمارا کپڑا ہلے نہیں اور اس کے اوپر میں میں نے پریس لگا دی تاکہ یہ صحیح سے جوڑ جائے اور پھر ہم نے اس کے اوپر سٹچ لگا دینا یہ دیکھیں دونوں طرف سے میں نے صحیح سے اس کو لگا دیا اور جو اضافی کپڑا تھا ہم نے اس کو کٹنگ کر دیا جی اور ہم اس کو یہ دیکھیں سٹچ لگا کے پکا کر دیں گے ٹھیک ہو گیا گائز یہ ہو گیا ہمارا سیمپل سا طریقہ سیمپل سا طریقے کے ساتھ میں نے اس کو اپنی طرف سے تو کر لیا تھا ریڈی لیکن میں نے اس کے اوپر سائیڈوں سے سارا کٹنگ شٹنگ کر کے اپنی طرف سے میں نے کر لیا اس کو کمپلیٹلی ریڈی پھر ہمارے کسمر کا فون آیا جی اس میں ہم نے نے لیس ٹوائنٹ کرنی ہے اس پٹی میں آپ نے لیس بھی لگا لیا تو ہم نے ایک بہت میں لکی تھوڑی سی میں لکی جیسے بھی سمجھ لیا ہم نے سارے نیک کو دوبارہ ادھیڑا یہ پٹی کو وہاں سے ساری کو سکپ کیا اور سکپ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو پہلے ہی اس میں لگا سکتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ لگانی ہے تو میں اس میں لگا لیتی براحل ہم نے کیا کیا ہم نے بعد میں اس میں لیس اپنی گم کی مدد کے ساتھ اس کو آپ کو دھیڑیا اور یہ نظر آ رہی ہیں چیزیں اس کو آوائٹ کیجئے گا ٹھیک ہے میں نے ساری لیس کو گم کیلو گم کے ساتھ اس کے اندر جوائن کر کے اچھے سے پریس لگا دیا اور یہ لیس فٹ ہو گئی ہے اب ہم نے سمپل اس کو دوبارہ سے بس ایک سلائی لگا کے اس کو دوبارہ سے بند کر دینا ہے آپ نے اگر لیس لگانی ہے تو پلیس براہ مہربانیاں پہلے ہی لگا لیجئے گا بار میں ادھیڑا ادھیڑی مت کیجئے گا لیکن میں نے اس لیے کیا کیونکہ بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر اگر ویسا نہ ہو تو بچے ممہ کو تنگ کرتے ہیں پھر ممہ پریشان ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں یہ دوبارہ محنت کر لوں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس ٹائم تھا اس وقت تو میں نے سارا وہ دھیڑ کے دوبارہ دوبارہ سے اس کو ریڈی کیا دوبارہ سے سارے اس کی الگ کیا پہلے پٹنگ اتار کے پھر اس میں یہ جوائنٹ لیس گم کی مدد سے اس میں جوائنٹ اور پریس کی مدد سے لگائی اور پھر یہ جی دوبارہ سے ہم نے اس کے پر ایک سٹیچ لگا کے کام ختم کر دیا ورنہ اگر ہم ڈبل سٹیچ لگاتے کام تو ہمارا آسان ہو جانا تھا لیکن اتنی فینشنگ نہیں آنے تھی آپ کو پتا ہے تو اس لیے فینشنگ کو لانے کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں کم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے لیکن پہلے مجھے پتہ نہیں تھا مجھے کہ یہاں پر لیس لگنی ہے لگانی ہوں کیونکہ جیسے بچوں کی جو ماند ہوتی ہے آپ کو پتہ میں ویسا ہی تیار کرتی ہوں تو پھر بعد میں اس کے اندر ہم لگا رہے ہیں جو موٹی تین موٹی ہم نے صرف ایک انگوٹھے کا فاصلہ چھوڑا ہے یہ جو میرے جتنا انگوٹھا ہے نا پونہ انچ جیسے بھی کم اتنا ہی فاصلہ چھوڑ چھوڑ کے میں نے سارے وہ لگائے ہیں وہ پھر نہیں حساب سے لگا سکتے ہیں اس سے کم لگانے ہیں زیادہ لگانے ہیں ایک انچ کی فاصلہ بھی لگانے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے اس کو ٹانکے کو پکا کیا اور پھر تین موٹی لیے جس کلر کی ہم نے لیاس لگا ہے جو کلورز نے کنٹھر سا اسی کلر کی ہم نے موٹی لگا ہے یہ دیکھیں آپ نے ایساフاثلہ صرف نافر ہم نے بے شک یہ موٹی تیر ہی ہے لیکن ایک موٹی ہی کا ہی رکھنا ہے پھر یہ اس کی لکھ پیاری آتی یہ نہیں ہے کہ اگر تین موٹی ڈالیں تو جن موٹی کا فاصلہ 날 không enhance ایک ہی موٹی کا فاصلہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں پھر یہ جتنا انافرگ اٹھا ہے اس نے اس نے اپدی différent اتنے ہی فاصلے پر میں نے دوبارہ نکالا اس کو دوبارہ نکال کے پکا کیا پہلے یہاں پہ پا فاصلے پکا کریں گے پھر جب موٹی لگا لیں گے پھر بعد میں بھی پکا کریں گے ٹھیک ہے اب پھر میں نے صرف ایک موٹی کا مارڈرنٹ رکھا ہے بس اور یہ دیکھیں اور یہ کتنا پیارا سفسرہ کی تیار ہوتا ہے اگر ہم تین موٹی دالیں گے تو ہم نے دو موٹی یا دو موٹی کو فاصلہ نہیں رکھنا ایک کا ہی رکھنا ہے دو سے تین بار اس کو پکا کریں گے یہ کہیں نہیں چاہے گا مجھے امید ہے اور اسی طرح کر کے میں نے سارے کے سارے موٹی لگا لیے اور یہ بہت پیارے لگ رہے تھے مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب جی ہم آپ کے ساتھ اس کے فائنل لوک شیئر کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کریے میں آپ کے انتظار میں رہتی ہوں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور ہے آپ کا بہت شکریہ یہ دیکھیں جی میں نے سلیپس پر ایسے جوائنٹ میں لگائی ہے لیس تیلے واری لیس اور اس موسی لیس ہے اسی بورڈر کے اسی طرح ہم نے دامن پہ بھی بنایا ہے اور ٹراؤسر کا ریزائن میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا نیک ریزائن لگ رہے ہیں مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا بنا کے ضرور ٹرائے کرنا مجھے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا آپ کا بہت شکریہ اگر آپ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پھلیس مجھے لائک اور سبکرائب ضرور کریے گا تھانکیو فر واجنگ ملتے ہیں کی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ